ملیے ہوا سے چلنے والی بائیک بنانے والے انجینئر سے ان کا نام شاید ہی آپ نے سنا ہوگا لیکن اب ان کا نام جلدی ساری دنیا جانے گی ان کا نام پروفیسر براتات سینر بائیک کا عوشکار دنیا میں ابھی تک نہیں ہوا ہوا سے انجین چلے یہ دنیا میں پہلا عوشکار ہے پروفیسر براتات سینر نے بتایا یہ موٹر بائیک جس کا نام اے آر او بائیک ہے جب بازار میں آئے گی تو اس کے دو سیلنڈر میں ایک بار پاچ روپے کے ہوا بھرانے سے لگ بگ 45 کلومیٹر کی دوری تائک کی جا سکے گی اور وہاں کی گتی لگ بگ 70 سے 80 کلومیٹر کتی گھنٹہ ہوگی اگر خرچ کی بات کرے تو لگ بگ 12.5 پائیسے کتی کلومیٹر کا خرچ آئے گا یعنی قریب 62 روپے سے 65 روپے میں آدھو آدمی لگناو سے دنڈی تک سفر کر سکتے جو ہوا سکتے کیا ہے کموہ کس طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے کیسے گیا ہے دیکھیں یہ جو بائیٹ بنی ہے وہ ہمارے سکول آب مینجمنٹ سائنسس لکھنو سے میں مہادی دیشت ہوں ہمارے بچوں کو ساتھ بجول کر کے ایک انجن ہم نے ڈیبلپ کیا تھا 2008 سے لے کے 10 تک اس کا پیٹن ہوا ہے اور اسٹریشن ابھی جا کر کے اس پیٹن کو سیٹیفکیشن آگیا ہے 2020 میں جولائی تو اس انجن کو ہم لوگوں نے ایک بائیٹ پر لگایا کہ اس کا صحیح معنی میں اپیو سماج کیلئے کیسے ہو اور کیسے چلے جس میں بینا ایدھن کو اس میں کوئی پالیوشن نہیں ہوتا اور بینا ایدھن کے چلتا کمپریشت ایر وہ ہی اس کو انرجی کا روپ لے کر کے اس اٹھ جائے اور وہ ٹیکنالوجی اس پر بیشت ہے کہ پہلے تو دیکھیں ہمارے بس جو ایر پرائیٹ اڑتی ہیں تو وہ بائین سپورٹ پر ہوا پر تائیتی ہیں تو اسی کے ریورس ٹیکنالوجی لے کر کے کہ وہ پریشر جو ڈبلپ ہوتا ہے اگر ہم پریشرائیز چیز سے ہم میکنائز انرجی لے سکتے ہیں یہ اس کا ایک سدھانت ہے اسی کو انہیں ریسلس کر کے ساڑھے تین چار سال میں سکو کیا اور امریکہ نے دوہزار دس میں اس کو ہمارا انوینشن مان لیا اور ایرو شائکل نام لیا جس کے دانت کو چلنا ہے سر اب اس کو سر کیسے کیا جلائی نے اس کو پیٹنٹ پر دیا گیا سرکارت سے سر کیسے پر بات ہوئی اور کتنا سمیں لگی دیکھیں اب اس کے بعد جب اس کو ہم نے موٹر سائیپلن پر رکھا اس کا چین کر جائے کہ یہ بہت چھوٹا سائیپلن تھے کیوں اس کو چھوٹا کرنے کیونکہ ہم نے یہ پریاشت کیا تھا کہ پورے جو گروبر وارمنگ کا فنشن سور اور گروبر وارمنگ جسے ہم بہشک داپمان میں بھوڑھی کرتے ہیں اور انیس سو نبے سی آکرات دیکھا جانے لگا کہ ہمارے بہشک کشپرم جو داپمان میں ہے اس کو دیکھ ڈیٹم لے کر وہ کشپر نیچے کتنا ہوتا اس کو دیکھا ہے تو اس میں دو چیزیں مہترپورن آئی ایک کو ہمارے جو پچھتر ستی ستی ستر پچھتر پورشن کا انڈسٹری اور ٹرانسپورٹ تو ہم میکنیکل انجن پر ہوتے ہوئے میں نے اس پر بچار کیا کیوں نہیں ہم اس کو ٹرانسپورٹ میں کوئی ایس چیز ڈیپلپمنٹ کرتے ہیں ٹیٹمالوجی کا جو ٹری پالیوشن خریو جس میں ہماری گرین ہاؤس گائسز نہ لگ گرین ہاؤس گائسز کو مکتہ یہ ہوتا ہے مونو آکسائیڈ آرون ڈائی آکسائیڈ نیتے ہیں نائٹرس اور اس طرح یہ نائٹرس انڈڈ سلفار انڈڈ کوئل بھی جو ہیں یہ مل کر کے پورے آرچ کے چاروں پر پہل گئے جس سے ہمارا جو آرچ پر سنریز آتی ہیں اس کا ریڈیشن گو گیا اور اس کے بعد ڈبل ڈیٹن ہو جا رہی اور اسے پر اس کو روپنے کے لیے ہم اس پچھتر پرچن پر ٹرانسپورٹ کا پارٹ لے لے چوتیس سے پہنچ پرچن کیسی کا تو اس کو ہم نے سوچا اور اس میں ایک بڑی اچھی بات مجھے ملے کہ جب ہم نے ڈیٹ چلی کچھ چھوڑ دیئے امریک MILL باتش باس یہ اولی 18 پچاسی خالگ پہ یہ ڈو پہیا بہن اگر ام دو پہیا بہن کو ہی تو ہم چین ٹیک呢 ہمارا 50 سے 60% دو پہیاں باہن ہی ٹرانسپورٹ کو کنٹرول کر سکتا ہے اب پورا کرنے تو ہمارے لئے بہت بڑا ہو ہے کہ ہم ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اس لئے ہم نے دو پہیاں باہن پر اس سنجھے کو لگا کر کے ہمارے مادیم سے اس کو کرا اور یہ ہمارا دوزار تیرہ میں ہی ہے آٹھوہ ڈسٹ مئی کو اس کو پورو راشپتی اپنی پڑھوم کرجی اب تو نہیں ابھی پورو نے اس کو دیکھا اور یہ جا کر کے اس پر ترنت بہت پرشنٹہ جائے ایٹی کی بچھو برشاہت یہ ہوٹ ہوا ہے اور ایک کام چل رہا ہے ابھی آپ کو ہم نے ڈیوان سٹیشن میں دکھایا بھی کہ اس کی سپیڈ بھی جوا ہے چھوٹا سی انجن ہے چار سے ساڑھے چار انچ کا ہے اور اس میں ساڑھے پانچ ہر سپا اور جنریٹ کرتا ہے اور نان گناہ لوڑ کے اس کا آرکی ام دس جار آرکی ام ملد ریوالویشن پرت مینٹ لوڑ کے ساتھ تین ہزار ریوالویشن پرت مینٹ ہوتا ہے سر اس کو ہوا سر کیسے کیا ڈالی جائے گا اس کو ایک اور کتنے ہوا میں کتنے کلومیٹر کا ہوتا ہے ہاں دیکھیں اس کو چھا کبک میٹر ہوا جگر ہم اس کو 20 بار پر لے آتے ہیں 20 سے ہمیں 40 بار تک لیں گے تو بہت اچھا ہوگا اس کو اگر ہم یوز کرتے ہیں یہ ایک بار فیل پر اگر ہم دو سیلنڈر لیں ایک بار فیل کرنے سے 40 کلومیٹر سے 42 کلومیٹر چلتے ہیں اور اس کی سپیڈ بھی 70 سے 80 کلومیٹر چلتے ہیں سر کے اس طریقے سے اس کی سروات کے لئے بہت ایک اچھا ہے بسپن سے ہم نے کچھ چیزیں بہجانیوں بننے کا یہ پابی اس لئے دیکھا کہ جب کسکوں میں دیکھتے تھے تو کوئی نیوٹرن کوئی آنسٹین کوئی چیزیں بڑے 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 چیزیں بڑے 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 چیزیں تو لگتا کہ وہ بہت بھدوت لوگ ہیں جب ان کی ہنٹری میں نے پڑھا تو سادھان پروار کیتے ہیں تو میں گاؤں دیہات کا ہوتے ہو مجھے لگا کہ اگر یہ لوگ کر سکتے ہیں ہم بھی سادھان پروار کم بھی کچھ کریں اس کا ایک بہت کیا ہوا تو جب ہم دیکھتے تھے آسمان میں کبھی رامائیڑ پڑھتے تھے آسمان میں ہوای جہاں تو رامائیڑ میں ہوایے سنجانی گوٹی لانا گھرشتہ جی کا خوز کرنا تھی اس میں وہ پور کے جاتے تھے تو انجانی پتر پوانسط نام رکھا ہوا تو ہمیں لگا کہ یہ ارچے اور لیکن ان کے ساتھ ہمیشہ رہتی تھے ہم نے یہ سمجھا کہ اگر بیگنک دشتھکور سے گھدا کچھ نہیں ہے کوئی سنجیت تو اس سمیں تیار تھا جو ہم لوگ نہیں جانا ہوا کے بیشل سے کوئی چیز تیار کریں ہوا کے بیشل سے کوئی چیز تیار کریں اور بائیوان اڑتے ہوئے دیکھا کہ ہوا پر تائرنے رکھتی ہے تو اس کی بیگنک سب سے بیڑے چیلنج جو تھا ہمارے لیے جو ہمارے انٹلیکچول پراپرٹی کا اپی آر جسے کہتے ہیں وہ سائٹیپکٹ ہمیں دس سال بات ملے لگے مجھے خوشی کی بات ہے کیونکہ یہ اگر ریجسٹریشن کر دینا ریجسٹریشن بعد اُس میں جرنل میں چھپ جانا یہ وہاں تک ایک پراسس ہے لیکن جب تک آپ سائٹیپکٹ ہوں کے آر سائٹیپکٹ ہوں کے بعد آپ کو پڑکتا ہے آپ کی جو انٹلیکچول پراپرٹی اب کہیں دوسرے اس پار میسیوز نہیں کریں گے ایک بھارتی ہونے دورہ اگر یہ پہلا انجین بنا ہوا اور اس پر یہ ہمیں انجین پیٹنٹ اپیس اوگومنٹ اپ انڈیا سے 28 جولائی بہت ہی بہت ہی بہت خوشی ہوتی ہے کالیس کے لیے ہم لوگ لگے ہوئے کالیس بھی ہمارے لیے بہت ہی بہت ہی سائنسس سرکار سے سرکتی سری ملے گی ہاں یہاں تک سرکار کے بات ہی دیکھیں ہم نے جو انجین چوہان صاحب نے میری بات سید جب ان کے ساتھ ہوئی جو ہمارے بشو جالے سمائے ٹیکنیکل انویسٹی اور انہوں نے پریدت کیا آپ اسو ادھار بن جائے ڈوزار پاس میں تو انہوں لوگ مرلک کر اس کو ساڑھے ساڑھے اور ایک چھوٹا انجین منایا مارڈل روپ میں اور اس مارڈل پر پھر ہم نے جو ہے mathematical اس کو کلکولیشن کے ساتھ دیزائن کیا اس میں چھوٹی روپ میں اس کو بڑے سکسسپل ہوئے اور جنرلوں میں ہمیں کیا اس کو اگر میک ڈیوزار 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 اور آپ نرور بھارت آج ہو رہا ہے تو ہمیں کچھ میں کچھ ہے اس میں آگے بڑھنا اور اس سے کام کرنا جسے سماج کے بکات میں اپنے ہی دیش نے پورے وشف کے سماج کو کوئی کوئی ایک پیدا سروت ہم لوگوں میں ملی ہے تو ہمیں اس کو دیکھیں ملنے سے میری جو ایک ہمیشہ بنی رہتی تھی شبہ حالانکہ پیٹنٹ اسی ڈیٹ سے مان ہو جاتا ہے 2010 سے لیکن سیٹ ایڈیٹ نہ ہونے سے ہم کسی کو دیتے اور اس میں تھوڑے سی چینج کر کے وہ اپنا پیٹنٹ کرا لیتا تو ہمارے لیے بڑا باری اور ہاتا تھی اس لئے ہم نے اس کو ہمیشہ پریاش کیا کہ جو بھی ان کے پرشن تھے ان کے طرف پوراور دیا ہم نے دس پیٹنٹ رونوں نے ورلڈ وائز دیا کہ اس نے آپ کا پیٹنٹ اس سے آپ چھا دیتا ہے ہم نے اس کا بھی نڑایا کا اکتر دیا کہ نہیں اس میں کوئی چیز آج چھا دل نہیں ہمارا تو یہ پیٹنٹ ابھی مل جانے سے ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا جو پلان ہے ابھی اگلا دس سال 20 سال کا پیٹنٹ ملتا ہے دس سال تو ایسے گزر کے لیکن دس سال میں ہم دو سے پانچ سال کے بیچ میں ہم کسی کسی کمپنی سے بھارتی کمپنی سے جوڑ کر کے اس کو پبلک میں لانے کے پ جگہیں سے آ رہے ہیں جو کہ انویسٹر سے تو ہم ان کو لائمین کرتے ہیں جو چھے انویسٹر سے کا مطلب ہے کہ ہم اس میں پیسہ ان کا لے کر کے ہم پوچھ کریں ہم سوڈ نہیں ہم آپ کو اس کو مارگٹ لانے کے لیے اس کو آگے کیسے پیٹنٹ میں آج اس کو آگے پبلک میں کیسے جائے اس چیز پر کام کرنا ہے جس کا پیٹنٹ روپ یا کسی کمپنی ہی کر سکتی ہے دو تین سال میں رکھے دو تین سال بھی شرک پر لوگوں کے اپیوب میں آ جائے گی اس کے علاوہ سے آگے کیسے یہ بہت اچھا پرشنا ہے اس میں آیا ہے دیکھیں اس کے علاوہ ہم نے اس پر کئی چیزیں جب ہم نے اس کو ریسلس کر رہے ہیں تو ہمارا یہ پریاستہ کیوں نہیں بارہ ہرس پاور یا چودہ یا بیس ہرس پاور کے انجن کو ڈیزائن کریں وہ انجن ہم نے اسی روٹری اس پر بین ٹائز روٹری انجن کو ہم نے دیکھا دیکھا وہ بھی سمبھو توڑا سا سی سائز بڑھ جاتی ہے اور بہت اچھے سے وہ چل سکتا ہے اس میں ملٹی سٹیج انجن بنا سکتے ہیں اور ہم نے یہ پایا کہ ہماری سود میں کہ ہم آٹھ بین اگر لگاتے تھے آٹھ بار آٹھ سٹوک ایک ہی ریوالیشن میں دیتا ہے جبکہ یہ آٹھ دیتا ہے اس لئے یہ بہت ہی پاور پھول ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گھروں کے لئے بھی بڑے آئی پی ہوگی ہے دیکھوں میں ہم نے بچار کر رکھا ہے کہ اگر جیسے ہم آٹھ ٹائنگ رکھتے ہیں ہاں ہم کیوں نہیں سوڑر اینرڈیا سب کو یہ کر کے لان میں یہ ٹائنگ لگا دیں جو پنکھا بھیجلیس چل رہا ہے جو چیزیں مکسی آپ کی بھیجلیس چل رہی ہیں جو ہم یہ چھوٹے 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 لگا دیں اور ایک پائپ دوڑا دیں اور ساری چیز چلے جس سے کبھل گرین اینرڈی کلین اور گرین اینرڈی اور پائے جتنا ہمارا اس نمیع انوارمنٹ کا پرابلم گزر رہی ہے جلوائے پریورتن ہو رہے ہیں جس سے اس دوام کٹنیاں آ رہی ہیں کبھی توفان آ جاتا ہے کبھی آپ کے بارش ہو جاتی کبھی یہ سب چیزیں سے بچت ہو جائے گی اور گھروں میں بھی کبھی بچت ہوگی جو کیسے ڈائریکٹ جڑا ہوا کوئلے کے انجین کا اس سے افیکٹ جو چل رہے ہیں ابھی بھارت پرس میں ابھی تو نیکلیئر پر بہت ہی کم امور ہوگا راج شرکار میں ابھی تو ہم نہیں کہ سکتے لیکن اس سمیں 2011 میں مارا یہ تھا انوگیشن تھا تو ہمارے اس سمیں کے مہم مہم راج پال مہودہ جوشی جی تھے اور انہوں نے اب اس پر کافی سکتاک وقت کیا بارش سرکار کو بھیجا بھی تھا کہ اس پر جلدی سے کوئی کام ہو میرا ایک آفرد اس سمیں بلکل تھا کہ میں اس کوٹرز انڈیا کو اپنے ٹکنالوجی دے دیتا ہوں وہ آگے بڑھائیں اس کو میرا اتنا ہی شہیوگ رہے گا کہ میں اس میں خردہ رسلٹ میں جو بھی میرے کو اس کی صلاحکار شمید میں رکھیں لیکن اس پر نہیں کوئی بات نہیں ہو پائی ابھی دیکھیں اس کو یوگی جی نے بھی دیکھا اور ان کا کہنا تھا کہ یہ سینجی میں سے جات سے چلتا ہے انہوں نے ان کو بتایا ہے نہیں یہ ہواسے چلتا ہے موسیقی 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 موسیقی